اسلام علیکم ویورس کیا حال چال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب بلکل خیرے سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لبے شیری بنانے کی ریسپی جس کے لیے یہاں پر میں نے کچھ چیزیں لے لیے تو چلیے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو چلیے اب ہم لبے شیری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے فلیم کاؤن کرلیا ہے اور سب سے پہلے ہم ایک پوٹ کے اندر تھوڑا سا پانی رالیں گے اور اس کو باول ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے اندر ہم سوائیوں کو باول کریں گے جو ہم لبے شیری کے اندر یوز کریں گے ان کو ہم اس پانی کے اندر باول کریں گے تو پانی میں ہم باول آنے دیں گے پھر ہم اس کے اندر سوائیاں ایڈ کریں گے دوسری طرف میں کیٹل میں بھی پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس سے ہم جیلی کو پریپیئر کریں گے تو اس کے لیے پانی میں اس کیٹل میں بوائل کر لوں گی پانی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا تو اس کو ہم نکال لیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم صرف ون اینڈ ہاف لیٹر پانی کو بوائل کر سکتے ہیں تو اس کو ہم آن کر دیں گے اور بوائل ہونے دیں گے اچھا جی اب یہاں پر پانی میں بوائل آنے لگ گیا تو اس کے اندر میں یہ ایڈ کر دوں گی یہ کلر فول جو سوائیاں ہوتی ہیں یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ان کو ہم تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے کوک کریں گے اور اس کے بعد ہم فریم کو آف کر کے ان کو تھوڑا دیر کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے تو اس سے یہ اچھے سے کوک ہو جائیں گے تو ابھی ہم ان کو پکنے دیں گے دو منٹ کے لیے اب ہم ایک بڑا پورٹ لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دو لیٹر دودھ اگر آپ کم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک لیٹر سے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ملک پورڈر اویلیبل ہے تو آپ اس کو صرف ملک پورڈر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ملک پورڈر سے بنانے کے لیے آپ ایک لیٹر پانی لیں گے اور اس کے اندر ایک کپ آپ ملک پورڈر ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو آپ کا ملک تیار ہو جائے گا زیادہ کانٹری میں بنانے کے لیے آپ اسی ریشو کو ڈبل کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم آدھا کا ملک پاورڈر کر دیں گے کیونکہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں ہوتل وغیرہ میں جو لبے شریہ آپ کھاتے ہیں وہ ملک پاورڈر سے بنایا جاتا ہے تو اس کو بلکل ویسا ہی ٹیس دینے کے لیے ہم اس کے اندر ملک پاورڈر بھی ایک کریں گے ملک پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارچس میں کئی لنس وغیرہ نہ بنے اب ہم اس ملک کے اندر فائف ٹیبل سپون کانٹر ایڈ کریں گے میں اس کو ونیلہ فلیور میں بنا رہی ہوں تو میں اس کے اندر کانٹر ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں میں ونیلہ ایسنس اس میں ایڈ کروں گی آپ اس کو کسی بھی فلیور کے کسٹڈ کے ساتھ بنا سکتے ہیں سٹرابری فلیور میں بنا سکتے ہیں بنانا میں بنا سکتے ہیں مہنگو میں بنا سکتے ہیں جو آپ کو فلیور پسند ہو اس فلیور کا کسٹر استعمال کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کون فلو ریٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں تک کہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ رہے اس کے بعد ہم اس کو سٹراب پر رکھ کے کک کریں گے سوائیاں ہماری یہاں پر ہو چکی ہیں کک ہو چکی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیور کو آف کر دینا اور ان کو ہم نے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی پڑھا رہنے دینا ہے پھر ہم بعد میں ان کا پانی نکالیں گے ان کو میں نے چولے سے اتار دیئے تو اب ہم ان کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے ان کو پڑھا رہنے دیں گے چلے اب ہم یہاں پر کسٹر کو پکائیں گے اس کو ہم نے ٹھیک ہوئے تک پکا لینا ہے اور اس میں ہم نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ ہم نے کسٹر کو بہت زیادہ اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے اگر بہت زیادہ پتلا رکھیں گے تو اس کے اندر ہم فروٹس وغیرہ بھی ایٹ کریں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا یہ پانیveer زیادہ پتلا ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو زیادہ تک کر لیں گے تو پھر یہ جم جائے گا تو ہم نے اس چیز سے خیار رکھنا ہے ہمیں نہ اس کو بہت زیادہ تھک کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو بہت زیادہ پتہ رکھنا ہے ابھی جب یہ تھک ہوگا تو اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو چیک کرواؤں گی کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر ہم نے اس کے اندر لگاتار چمچ چلاتے ہوئے اس کو کوک کرنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس کی کنسسٹنسی آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھیں اس طرح سے جب یہ چمچ کے اوپر لگنے لگے اور یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے اوپر لائن لگائی ہے یہ دونوں لائنیں آپس میں ملیں گی نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بلکل پرفیکٹ کنسسٹنسی میں ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون کے جتنا ونیلہ ایسنس ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم فلیم کو آف کر لیں گے کسٹرڈ کو ہم چولے سے اتار لیں گے اور اس کو اب ہم چمچ چلاتے ہوئے تھنڈا کریں گے کسٹرڈ کو اب میں نے کور کر کے چھوڑ دیا ہے اس سے یہ جمیں گا نہیں اس کو ہم کھلا چھوڑیں گے تو وہ جم جائے گا اب یہاں پر میں نے دو پیکٹ جیلی کے لے لیا ہے ایک میں نے سٹراؤبری فلیور میں لیا ہے اور ایک اورنج ہے آپ چاہے تو بنانا بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہی فلیور اور کلرز اویلیبل تھے تو میں انہی کے ساتھ بنا رہی ہوں اور ایک پیکٹ جیلی کو میں نے ایک کپ پانی کے اندر گرم پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو اب ہم کسی برطن میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اسی طرح ہم دوسری جیلی بھی پریپیار کر لیں گے اور ان کو ہم روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے یہ روم ٹمپریچر پر ہی سیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں پر ہمارا کسٹر بھی روم ٹمپریچر پر آ چکا ہے تھنڈا ہو چکا ہے میں نے اس کو کور کر کے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑا تھا تو اس سے یہ جمع نہیں اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کریم میں یہ ایک کین یہ تقریباً 170 گرام کا ایک کین ہے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی آپ کوئی بھی کریم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو میٹھا کرنے کے لیے اور اس کو ایک بہت ہی رچ سا فلیور دینے کے لیے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کنڈینس ملک آپ چاہیں تو اس کے اندر شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور شگر اگر آپ نے ایڈ کرنی ہو تو جب آپ کسٹر کو پکا رہے ہوں تب ہی آپ اس کے اندر شگر ایڈ کر دیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو میں نے دو لیٹر دودھ سے یہ کسٹر بنایا ہے تو میں نے اس کے اندر دو کین کنڈینس ملک کے ایڈ کی ہیں کنڈینس ملک ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہ کلر فل سوئیاں جو کہ ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی ان کا پانی میں نے نکال دیا ہے اور اب ہم ان کو بھی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر جائے گا ایک فروٹ کوکٹیل اور یہ ہے فور ہنڈڈ گرام کا اس کا ہم پہلے اس کے اندر جو جوس ہوتا ہے اس کو نکال دیں گے اور اس کو ہم پانی سے واش کر لیں گے اور پھر ہم اس کو اپنے کسٹرڈ کے اندر شامل کریں گے تو یہاں پر میں اس کو واش کر لوں گی واش کرنے کے بعد یہ فروٹ کوکٹیل بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور یہاں پر میں نے دو بناناس کٹ کر لیے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں ان کو میں نے ابھی کٹ کے ڈالا ہے پہلے سے کٹ کے رکھیں گے تو یہ کالے پڑ جائیں گے اور یہ اب اس کے اندر جائے گا پائن ایپل یہ میں نے تقریباً دو پائن ایپل کے سلائس لیے تھے ان کو کٹ کر کے میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر جائیں گے میرے فیوریٹ چم چم ہے تو ان کو رس گولے بولتی ہوں لیکن کچھ لوگ ان کو چم چم بھی بولتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتے ہیں یہ تو یہ میرے پاس پینک اور ییلو تھے تھوڑے سے میں یہ کٹ کے ڈالوں گی اور باقی کے میں گانش کے لیے یوز کروں گی اور اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر مجھے یاد آیا کہ رس گولے تو میری جیلی کے ساتھ میچ ہو گئے ہیں جیلی بھی مجھے ییلو اور ریڈ کلر میں ملی گی اینیویز اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آئیس کریم میں اس کے اندر ایک کب ونیلا آئس کریم ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو ونیلا فلیور کے کسٹر کے ساتھ بنایا ہے آپ اگر اس کو مینگو یا سٹرابری فلیور کے کسٹر کے ساتھ بنا رہے ہیں تو اسی فلیور کی آئس کریم آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں باریک کٹے ہوئے بادام اور پستے اور تھوڑے سے میں نے رکھیں گانش کے لیے ان کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آئس کریم ابھی آہستہ آہستہ اس کے اندر میلٹ ہو جائے گی اور پھر میں نے کسٹرڈ کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا ایک گھنٹہ تھنڈا کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر جیلی کو ایٹ کیا ہے یہ جیلی بہت اچھی کالیٹی کی تھی اس کو اگر میں ویسے بھی ڈالتی تو اس نے پانی نہیں چھوڑنا تھا میلٹ نہیں ہونا تھا لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیلی جو ہوتی ہے وہ اچھی کالیٹی کی نہیں ہوتی اس کو آپ کسٹرڈ وغیرہ کے اندر ڈالتے ہو تو وہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ ہمیشہ جیلی کو جب بھی آپ کسی ڈیزرٹ کے اندر استعمال کریں تو آپ اس بات کے خیال رکھیں کہ وہ بہت اچھی کمپنی کی اچھی کالیٹی کی ہونی چاہیے اینیویز یہاں پر ہماری زبردست سی لبے شیری تیار ہے اس کو میں نے گانش کر دیا ہے جو باقی کی جیلیز بچیں تھیں ان کے ساتھ اور اب میں اس کو فیزر میں رکھ دوں گی ٹھڑا ہونے کے لیے اور جب میں اسے مہمانوں کو سرف کروں گی تو پھر میں اس کے اوپر جو باری کٹے ہوئے نٹس بچے تھے وہ اور رسگولوں کے ساتھ میں اس کو دوبارہ سے گانش کروں گی تو یہ تو تھی میری آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا ڈیر سے رکھیا رکھئے گا اگر مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ